اے ویکھو جی انہوں بڈڈا کیک کس میں یہ طرح سونا لگنا نا جب کیک اتنے مزے کا رائز ہونا بس چس آ جاتی ہے دیکھ کے اور یہ اب ہم لوگ اس کا ہٹا دیں گے اور اصل میں نا یہ کیک اتنا مزے کا صوف بنا تھا نا بہت پیارے لگتے مجھے اس سے کیک جب اتنے پیار سے پھول جائیں کیونکہ نا مجھے سپانج بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اس کی ان کا اور میرا نام چھب اس کا آکڑ ہے ان کا من ہونا تو رائز ہو جاتے ہیں مننا ہونا تو پھر نہیں راز کرتا آج کل تو نا خیر گیس بھی کافی تنگ کرتی ہے اس لئے زیادہ مستین کرتے ہیں خاص طور پر ان آرڈس پر جو رات کی ٹائم کنفرم ہوتے ہیں اور نیکس ٹے دینا ہوتے ہیں تو ان کی جو ہے نا ساری سپانج پرپریشن وہ مجھے تقریباً کہنے پڑتی ہے سات آٹھ بجے اور نو بجے جو ہے نا گیس چلی جاتی ہے تو اس ٹائم بس ان لوگ کو چڑ جاتا ہے نشا اور یہ لوگ تو چنگا والا زلیل کر دیتے ہیں مجھے خیر قابو کرنا تو مجھے بھی آتا ہے ان کو وہی صحیح کہہ رہی میں ان لوگ کا نا مجھے صحیح والی نا زبردست ہوئی لڑائی ہے لیکن آج بہت پیارا گیک بنا تھا میں تو دیکھ کے پیار آرہا تھا اس پر اتنا پیارا سوفٹو سا بنا تھا نا اور باقی میں نے کہا کہ آپ لوگ ساتھ ٹرفل کس طرح میں لگاتی ہوں وہ بھی شیئر کر لیتی ہوں تو باقی یہ ہے کہ اس کے نا تھوڑا سا دودھ اور پانی مکس کر کے بیچ میں شگر ڈال کے میں نے اس کو کیا کیونکہ نا وارٹر کی سوکنگ جو ہے نا وہ مجھے نہیں پسند ٹرفل کی میں نے خود پرسنلی کھایا ہوئے نا تو وارٹر کی سوکنگ مجھے نہیں پسند ہے تھوڑا بہتنا دودھ ڈال کے میں اس کی سوکنگ کرتی ہوں اور اس ٹائم رات کا ایک بچ چکے جس ٹائم میں وائس آور کر رہی ہوں اور اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے میری کام پہ ٹانگ رہی ہے میری دوبان بھی ٹانگ رہی ہے بڑی کوئی مشکلوں سے کریں کیس ٹائم پورے گھر میں شانتی ہوتی ہے صبح اگر کروں نا تو وہ چیک چہڑا ڈالا ہوا ہوتا ہے ایک میری امہ ہے نا وہی ماشاءاللہ سے ہمارے گھر کی رونا کہ انہیں پورے گھر سر پر اٹھایا ہوتا ہے اور مجھ سے کافی لوگ کوشن کرتے ہیں کہ آپنا اتنی موٹی لیئرز کیوں کرتی ہیں تو ٹرفل نا بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے اور اگر میں چھوٹی چھوٹی لیئرز کے ساتھ میں اس کو کروں نا تو اچھا خاصا میٹھا ہو جائے گا ہر لیئر کے بعد ٹرفل پھر ہر چھوٹی سی لیئر کے بعد پیسے ٹرفل تو اس کے لئے بیٹر یہ ہی ہوتے کیونکہ نا ہر چیز پرسنالی پہلے میں نے خود ٹرائی کیوئی ہوتے ہیں تو میٹھا بیلنس کرنے کے لئے ہمیں یہ چیز کرنی پڑتی ہے اور ڈھولکی کے ایک میں بی بی نا مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ نے ایک تو لیئرز اتنی موٹی کیوئی اور اوپر سے ان کی سوکنگ بھی نہیں کی ہے تو ڈھولکی کو نا ہم لوگوں نے لائک اٹھا کے رکھنا ہوتا ہے تو اس کے لئے نا ایک چیز بیلنس ہونا ضروری ہوتا ہے اگر میں سوکنگ کرتی ہونا تو وہ اتنے زیادہ اس کو سپانج سوفٹ ہو جائے گا کہ اگر میں ڈھولکی اٹھا کے رکھو تو وہ کیا بتا ٹوٹنا بھی شروع ہو جائے اس لئے بس ہم لوگ کرتے ہیں کچھ ہوتی ہیں ٹیکٹکس ہوتی ہیں ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کو کرنی پڑتی ہیں باقی یہ دیکھیں اتنا زیادہ سیٹ ہو جاتا ہے ٹرفل کہ ادھر ادھر ہلائیں بھی سہی نا تو یہ ماشاءاللہ سے ہلتا نہیں ہے تو میں نے بھی آپ کے سامنے بھی کر کے دکھائے یہ پوری طرح سے ڈرائے ہو جاتا ہے اور بہت یعنی کہ نا سٹیبل رہتا ہے اس کا کیک اس لئے نا میں نے اب کریم کے چھوڑ کے میں نے پھر اس کے سٹارٹ کر دی ہیں اور چونکہ جو ہے نا یہ چاکلٹ بہت زیادہ ایکسپنسف ہے اس لئے نا میں نے اب اپنے ریٹس جو ہے نا وہ نورمل سے ٹو ہنڈرڈ میں انگریز کر دی ہیں کیونکہ اب میں اس کی ٹرو فل فیلنگ کروں گی نا کیونکہ اب آپ لوگ بھی پیسے لگاتے ہیں ہم لوگ بھی محنت کرتے ہیں تو جب ایک چیز خراب ہو جائے نا تو اس چیز کا فائدہ نہیں ہوتا اور دل خراب ہوتا ہے آپ لوگ کبھی ہم لوگ کبھی کیونکہ آپ لوگ پیسے لگا رہے ہیں ہم لوگ محنت کر رہے ہیں تو اس چیز کا پھر ملنا بھی چاہیے تو تھوڑے بہت ایک دو سو روپے اوپر بھی ہو جائیں تو اس کی خیر ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ بکریز کے کیکس اور جو کسٹمائز کیکس جو ہم بکرز بناتی ہیں کافی زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے آپ لوگ کبھی بھی یہ ٹرفل فلنگ نہیں ملے گی آپ لوگ کبھی آپ لوگ کے نام مرزی کے فلیورز نہیں ملیں گے بکری میں کیا ہوتا ہے کہ بنے بنائے کیکس آپ لوگ کو لے کے جانے پڑتے ہیں اور بے شک بنا دیتے ہیں وہ لوگ کسٹمائز بنا دیتے ہیں ایون مجھے نہ تہذیب کا کہا جاتا تھا حالانکہ وہ اپنی جگہ صحیح ورک کریں لیکن جس طرح میرے سامنے تعریفیں کی جاتی تھی میں نے بھی امی کی بیدے پر مانگوایا تھا تو تیرہ سو کا لائک وہ کیک جو تھا وہ بارہ سو اسی کا تھا اور صرف مجھے نہ اوپر سے لگ رہا تھا شاید نہ کریم والا ہو لیکن جب وہ گھرہ ہے تھا تو وہ بلکل سپونج تھا میں نے کہا یہ کیا ہے صرف سپونج کا ان لوگوں نے بارہ سوستی لیا اور اوپر میں نے لکھوانا تھا ہیپی بھر دے امی تو اس کے نہ صرف لکھنے کے انہوں نے ٹوٹل ٹوٹل ٹوٹن ہنڈڈ ہو گئے تھے ون ٹوئنٹی جو ہیں انہوں نے لکھنے کے چارج کیے تھے تو یہ آپ لوگ جس ٹیز کی اگزمپلز دیتے ہیں آپ لوگ ٹیز اس کو پیچھے سے پورا دیکھا بھی کریں میں جو ہوں اسی پرائیس میں میں ون پاؤنڈ بنا کے دے رہی ہوں لیکن اب یہ ہے کہ پرائیس میں نے ہائے کر دیا تو اس لئے ہے تو جب آپ لوگ کو اچھی چیز مل رہے ہیں ایک پورا کیک مل رہا ہے کریم والا کیک مل رہا ہے تو آپ لوگ ہمارے سامنے دوسرے بیکریز کی کیوں اگزمپل رکھ رہے ہیں میں سمجھے تھی کہ بہت کوئی ہائے فائے ہوگا اور ہوتا بھی ہے اپنی جگہ پہ ہے لیکن آپ لوگ پرائیس دیکھیں آپ لوگ اتنی پرائیس میں کیا مل رہا ہے تو یہ چیز آپ لوگ لازمی دیکھا کریں باقی یہ کسٹومر جو تھی بہت زیادہ کیوٹ تھی کہتی ہیں کہ آپ کو جو میں نے سمپل دکھایا تھا آپ نے اس سے بھی پیارا بنا دیا تو کافی زیادہ خوش ہو رہی تھی اور گئی تھی کہ آپ نے بہت اچھے سے گائیڈ کی ہے مجھے آپ روڈ نہیں ہوئی ہے میرے ساتھ تو بس روڈ ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ آپ کا فرض ہے کہ آپ نے کسٹومر کو گائیڈ کرنا ہے باقی آپ کو کیسا لگائے